میری ماں روج مجھے ایک کڑوا سربت پلائے کرتی تھی اور کہتی تھی اے سربت پیلو نہیں تو میں مر جاؤں گی میں ایک دن سربت پینے سے منع کر دیا اور اگلے ہی صبح میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی پھر ایک دن سربت کا رات جاننے میرے قدموں کے نیچے سے جمین نکل گئی کیونکہ بہت سربت نہیں بہت تو ایک میرا نام انکت ہے اے بات اس سمیہ کی ہے جب میری عمر سولہ سال کی تھی ہم جوائنڈ فیملی میں رہتے تھے میرے پاپا کے چار بھائی تھے میرے پاپا سب سے چھوٹے تھے ان سب کی اولاد ہے جوان تھی اور سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے تھے سب کی وہاں بیٹیاں تھی میں ہی اس خاندان کا ایک لوتا بیٹا تھا اسی بجے سے سب کا لارلہ تھا خاندان کا ایک لوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے سب مجھے بہت پیار کرتے تھے اور سب میرے نکھریں اٹھاتی تھے میرے سارے چاچا مجھ سے ایسے پیار کرتے تھے جیسے میں اصل میں ان کا بیٹا ہوں مو سے نکلی ہوئی کوئی بھی خواہیس دو منٹ میں پوری کر دی جاتی تھی پر اس گھر میں ایک ہی انسان ایسا تھا جس نے میرے ساتھ لڑ تو کیا میرے سے پیار سے بات تک نہیں کی تھی جس نے مجھے کبھی پیار بھری نظروں سے بھی نہیں دیکھا تھا جو میرا اتنا خیال بھی نہیں رکھتی تھی جتنا خیال رکھنا میرے لیے ان کا حق بنتا تھا اس نے کبھی میری حمد تک نہیں بڑھائی کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے لیے پیار بیٹا ہوں اور بہت تھی میری ماں میری ساتھ سوتے لے بیٹے جیسا شروع کرتی تھی پڑھائی میں اچھا تھا ہر بار پھشٹ آتا تھا پھر بھی بھائی میری تاریف نہیں کرتی تھی کوئی بھی اچھا کام کرتا تو بھی بھائی مجھ سے گسے ہی ہوتی تھی میرے پاپا بھی اکثر ان کا سمجھاتے تھے کہ ایسا کیوں کرتی ہو تم سب رستیدار بھی کہتی تھے اس عورت کو اپنے بیٹے کی قدر نہیں ہے ایک دن میری ماں نے تنگ آ کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں میں ایک بیٹے کی ماں ہوں تو کیا کروں ان میں سے کونسی بڑی بات ہے تم لوگوں کے گھر صرف بیٹیاں ہیں اس لیے تمہارے لیے بات بڑی ہوگی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تم لوگوں کو اتنا احسان ہے تو تم کر لیا کرو اس کی فکر اٹھاؤ اس کی نکرے لیکن مجھ سے میرے حال پر چھوڑ دو میں آج تک اپنی ماں سے کوئی وطمیجی نہیں کی تھی اس کے حکم کے خلاب جا کر کوئی کام نہیں کیا تھا پھر بھی ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں تھا میری بہ بات بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی مجھے احبی پتا چلا کی ایک بار میرے پاپا نے میری ماں سے جو جیستی طلاق بھی لے لی تھی لیکن پھر انہوں نے دوبارہ سادھی کی تھی ماں نے مجھے اس بات کی وجہ بھی نہیں بتائی وہے مجھے اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی پر میری تو ماں تھی میں پھر ان سے محبت کرتا تھا ایک چاچی کروئی ابھی سب کے ساتھ بہت جاندہ برا تھا لیکن بہے تو سب کے ساتھ ہی ایسی تھی اور ہم جانتے تھے کہ بہے ہے ہی ایسی لیکن میری ماں کرجنوں کے ساتھ اچھے سے پیس آتی تھی لیکن مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی میں ان کی محبت کے لیے ترستہ رہتا تھا ان کے علاوہ ہر رات میری ماں مجھے ایک جہر جیسا کڑوا سربت پلاتی تھی ایک کام بہے میرے بچپن سے ہی کر رہی تھی انہوں نے ایک دن بھی گیپ نہیں کیا پہلے میں چھوٹا تھا ان کی بات مال لیتا تھا پر مجھے ان کا ایک رویہ بلکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا آخر بہے مجھ کو ایک سربت کیوں پلاتی تھی بس ایک ہی یہی کام تھا جو بہے میرے لیے کرتی تھی اور رات کو میرے کمرے میں میرے لیے بہے سربت لے کر آیا کرتی تھی اور اسے بکت تک میرے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی جب تک میں اسے سربت کو نہ پی لیتا ایک دن بہے سربت پینے سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی رات کو میرے پیٹ میں بہت درد سرکر بہت پریسان ہو گئے اور مجھے رات کو ہی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو پی رہے ہیں اسے آپ نہ پیئے پھر گل اگلی رات میں نے اپنی ماں کو بہے سربت پینے سے منع کر دیا اپنی صحت کا بھی بتایا اور وہے نہیں مانی جیسے ان کو میری کوئی فکر ہی نہیں تھی کیا بہے جانتی تھی کہ میں رات کو اسپطال میں باپس آیا ہوں یہاں تک کہ میں نے اپنی ماں کو ساب ساب منع کر دیا کہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں پینی ہے پر ان کو میری جرہ بھی فکر نہیں تھی صرف اتنی فکر تھی کہ بس میں کسی طرح بہے سربت جہر جیسا سربت پینوں آج پہلی بار میں نے احسربت پینے سے منع کر دیا تھا میں نے اپنے ارادے کو پکا تھا بہے سمجھ گئی تھی کہ سائد آج بھی ان کی بات نہیں مانوں گا بہے سربت نہیں پیوں گا بہے میری ماں منتیں کرتی رہی بہے بہت پریسان لگ رہی تھی اچانک ان کی موز سے احبات نکل گئی جس نے مجھے حیران کر دیا انہوں نے اتنا کہا کہ اگر میں نے احبات سربت نہیں پیا تو گجب ہو جائے گا تم پلیس ایسا مت پی پی لو اگر تم نے احسربت نہیں پیا تو قیامت آ جائے گی کچھ ایسا ہو جائے گا جو میں تمہیں بتا نہیں سکتی بس تم میری بات مان لو پر میں نہیں مانا بہے روتے ہوئے میرے کمرے سے چلی گئی آج مجھے ان کے رونے کی کوئی پرمہ نہ ہوئی بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو اپنی جد بدلنی ہوگی پھر میں سکون سے سو گیا اور صبح ایک بری خبر کے ساتھ میری آنکھ کھلی بہے بری خبر سن کر میرے پیروں کے نیچے سے جمی نکل گئی بہے بری خبر تھی کہ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی بہے رات کو ٹھیک ٹھاک سی اور صبح پتہ چلا کی رات کو کسی پہر کی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کی بجے سمجھ میں نہیں آئی نہ تو ان کو کوئی بیماری تھی اور نہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے دماغ میں سوال تو بہت پر سوالوں سے جاندہ گم تھا میری ماں نے کہا تھا کہ سروت پی لے نہیں تو کچھ ہو جائے گا کیا میری ماں کا اس طرف تھا اور سروت پینے سے میری ماں کی جندگی پر کیا اثر ہو سکتا تھا اے بات میری سمجھ سے نہیں باہر تھی لیکن میں خود کو مجبور محسوس کر رہا تھا کیا میں اپنی ماں کی موت بجے بنا اگر میں وہے سروت پی لیتا تو آج میری ماں جندہ ہوتی سوال اور صدمہ مل کر میری جان لے رہے تھے میں ایک دماغی مریج کی طرح بن گیا تھا اور میں بہت رویا میرے یہ ہے صدمہ بہت بڑا تھا گھر میں سکھ کا محل تھا پاپا بھی آدمی تھے نہ کچھ دن بعد میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا وہے بھی مجھے تسلی دے رہا تھا اور وہاں سے آنے سے لیٹ ہو گیا وہے پہلی بار تھا کی میں اپنی ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا تھا آسمان پر چاند تھا انس کی چاندین ستاروں کی ٹمڈماتی روسنی سے محل کو کچھ گبھائے بنایا ہوا تھا رات کے سناٹے میں اکیلے یاترہ کر اے میرا چاند تھا جب میں میری ماں اس دنیا سے گئی تھی میں نے وہے سربت نہیں پیا تھا تب سے ہی میرے سر میں بہت دد رہنے لگا ایسا در جس کو میں نجر انداز نہیں کر سکتا میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ سائے ٹینزن اور آدمی کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہے بھائے جانتا تھا کہ اصل وجہ کیا ہے اے درد تو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا حالات بھی کچھ عجیب ہو گئے تھے میری ایک کرجن سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کا سر پھٹ گیا بچ سر پر پڑی تھی کہ دوسرے کرجن بھی بہت جاندہ بیمار ہو گئی میری ایک چاچی کچھن میں کام کر رہی تھی اور ان کے پیروں گرم دودھ گر گیا اور ادھر میرے چاچا نے صرف مجھے بتایا کہ کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اب کاروبار میں بہت ہی مسکل آ رہی ہے اور میرے پاپا تو تب ہی بیمار تھے جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی تھی بہت تو بستر سے ہی لڑے پڑے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر سب وہ کیا رہا ہے میرے سر کا درد بھی نہ جا رہا تھا میں دوائیاں کھا کر پاگل سا ہو چکا تھا چاچانے کاروبار میں نقصان کی بات میرے پاپا کو نہ بتائی اور مجھے بھی کہا کہ یہ بات گھر میں نہ بتانا نہیں تو سب اور بھی پریشان ہو جائیں گے سب کہہ رہے تھے کہ جب سے میری ماں اس دنیا سے حالت بھی خراب ہو گئے پر مجھے لگ رہا تھا کہ اس بات بات صرف یہی نہیں ہے بات کوئی اور بھی ہے پھر مجھے میری ماں کی بات یاد آئی کہ اگر میں نے سرود پینہ چھوڑ دیا تو سب ختم ہو جائے گا اور میں اپنی ماں کی کمری میں گیا تلاس کر رہا تھا کی بحث سرود کیسے بناتی ہے انہ کی ایک ڈائری ملی جس میں ایک پیچ پر کچھ لکھا تھا جن کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اسے کا برسائت کسی کا پتہ لکھا تھا جس نے کی ایک نیچے لکھا تھا کہ مصیبت میں اسے ملے میں اگلی ہی دن بہاں جانے کیلئے سوچا اور میں جب وہاں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا وہے کسی بابا کا گھر تھا میں حیران ہوا ہماری خاندان میں کوئی بھی ایسی باتوں نہیں مانتا تھا اور آپ نے نمبر پہ انتجار کرنے لگا ہاں بیٹی کچھ لوگوں سے اسے بابا کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا اے پہنچے ہوئے بابا ہیں میں نے کہا آپ کی اے بابا آپ سے کتنے پیسے لیتے ہیں بھائے کم سے کم ہزار روپے تو لے ہی لیتے ہوں گے بھائے کہنے لگے کہ یہ ایک روپیہ بھی نہیں لیتے میں نے کہا اچھا جو مرجی سے دے جاؤ کیا بھائے رکھ لیتے ہیں اس نے کہا نہیں یہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے اگر پھر بھی کوئی جد کرے تو بھائے کچھ دینا چاہتا ہے تو بابا اسے کہتے ہیں کہ بھائے گریب ہوں میں کوئی چیز بانٹ دیں اس کا فل تمہیں مل جائے گا لیکن بابا کسی سے کچھ نہیں لیتے اہ بات سن کر میں حیران ہو گیا لیکن پھر بھی میرا ایسی چیزوں پر فرحصہ نہیں تھا جب میں بابا کے کمرے میں داخل ہوگا تو بھائے مجھے دیکھ کر چون گئے ان کے چوکانے کا طریقہ ایسا تھا کہ میں بھی حیران ہو گیا آخری ہے کیا سوچ کر اس طرح سے حیران ہو رہے ہیں اور پھر انہوں نے ایک بہت سی عجیب بات حرکت کی انہوں نے کہا بیٹھو سب لوگوں کو باہر بھیج دیا پھر انہوں نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں حیران ہو گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ابھی تک جندہ ہو مجھے تو لگا تھا کہ تم مر جاؤ گے آخر ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا میں تو ان کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اور مجھے کیوں مر جانا چاہیے تھا میں ان کے سامنے بیٹھا اور ان سے پوچھا کیا آپ مجھے جانتے ہیں میں تو جندگی میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں پھر آپ نے مجھے دیکھتے ہی ایسی بات کیوں کی آپ نے ان سب لوگوں کو باہر کیوں بھیج دیا کیا بات ہے میں بتائیں میں نے ان کو سب کچھ بتایا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی اور میرے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سب کچھ طبیعت ہوتا جا رہا ہے تباہ ہوتا جا رہا ہے کاروبار بھی تباہی ہوتا جا رہا ہے اور گھر کے لوگ بھی بیمار ہیں میرے سر ہر بقت درد رہتا ہے پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائیں جس کو سن کر میں حیران رہ گیا تم اپنے خاندان میں ایک اکیلے لڑکے ہو یعنی ساری جائزات کے بارس اس لیے تمہارے دادا نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا تھا تمہارے باقی چاچا کو یہ بات جہر لگی ان سب کی بی بیوں نے مل کر تم پر بڑا کالا جادو کروایا تھا بہے جادو بہت ہی بھیانک تھا ہم بھی حیران تھے کوئی اس قدر پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پر ایسا جادو کروا سکتا ہے اس جادو کی وجہ سے تم بس دو یا تین مہینے ہی جی پاتے پر تمہاری ماں جو ایک اچھے دل والی عورت تھی اس کو سب کچھ پتا چل گیا تھا اس نے تمہارے پاپا کو بتایا تو ان میں سے انہوں نے مانا نہیں تمہارے پاپا نے غصے سے آ کر تمہاری ماں کو تلق دے دی تھی پھر تمہارے پاپا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ماں سے دوبارہ سادھی کر لی ایک دن تمہاری ماں تمہارے پاپا کو لے کر میرے پاس آئی میں نے ان کو سب کچھ بتایا لیکن پھر انہیں بھی بسواس نہیں ہوگا اور پھر تمہاری ماں نے مجھے کوئی حال نکال نکال نے ایک کو پوچھا تب میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں مجھے تمہاری ماں کی بات ایک کن تھا میں نے اسے جادو کا توڑ دیا پھر وہے جادو بہت طاقتور تھا ایک جادو صرف تم پر تک ہی اثر کر سکتا تھا جب تک تم انیس سال کے نہیں ہو جاتے لیکن تب تک تمہیں ایک روج مندر والی جڑی بوٹی سرور پینا تھا ایک جڑی ہوا تھا پھر تم پر بھی اس کا دیرے دیرے اثر ہونے لگا محنت ہو کر پوچھا کہ اگر یہ جادو مجھ پر میری چاچی نے کروایا تو پھر ان پر بھی مسئیبت کیوں آ رہی ہے کیونکہ جادو ختم ہونے والا ہے اس لئے ان لوگوں پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے ابھی تمہارے انیس ہونے میں ایک مہین باقی ہے بس تم بہے سروت پیتے رہو اور ان کے بعدوں سے جادو ختم ہو جائے گا تمہاری ماں تو اب باپس نہیں آ سکتی جان بچ جائے گی بہے تو اس لئے تم پر سکتی کرتی تھی تاکی تم اس سے ڈر سک رہو اور ان کی بات مانو برنا بہے تمہیں روج ایسا کڑوا سروت پینے پر مجبور کیوں کرتی پھر میں بہاں سے باپس آیا تو میں بہت دکھی تھا میں آ کر اپنی ماں کو کھو دیا ایک بار بھی نہیں سوچا سکت کہ ماں تو ماں ہوتی ہے اس کی محبت کبھی کم ہوئی نہیں سکتی ہے میں اپنے پاپا کوئی بات پاپا ابھی بھی بات ماننے سے اتیہ نہیں تھے ان کا خاندر ایسا کر سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ تمہیں اتنی محبت میں نہیں کی جتنی محبت میرے بھائیوں ان کی پتریوں نے کی ہے اور میرا ان کے لیے بس یہی جواب تھا کہ ان کی محبت کے پیچھے اصل میں ان کا ایک مقصد چھپا تھا آپ نے میری ماں کی بات نہ مانی اہ تک کی ان کو ایک دباب تلاق بھی دیر ڈالی صرف اپنے خاندر بالوں کے لیے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو میری ماں سچ کہہ رہی تھی میں نے بھی ان ساری چیزوں کو محسوس کیا ہے میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں میرے پاپا نے میری کوئی بات نہ مانی میں نے اپنی ماں کی وہ ڈائری اپنے پاس رکھ لی اور ان میں اہوی لکھا تھا کہ تمہارے پاپا ہیں بات بھی نہیں مانی کیونکہ ابھی بھی اس جادو کے اثر میں ہیں اس لیے میں نے اپنے پاپا کون کی حال پر چھوڑ دیا اب میں اس بابا سے تیر ساری جڑی بوٹی لے آیا اور گھر میں بیٹھ کر اپنے لیے خود بھی سربت بنانے لگا پھر اہے بھی سوچنے لگا کہ اس سربت کو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے اور اہے کام چھپ پیا اور بیس سال ہونے کے بعد بھئے سہر چلا گیا جانے سے پہلے میں نے اپنے سب گھر والوں کو کہا کہ میں آپ کی یوٹی محبت کو آپ کی سچی محبت سمجھتا رہا سب جو نے جو میرے ساتھ کیا ہے آپ کا مقصد ناکام ہو گیا صرف میری ماں کی وجہ سے میری ماں آپ اس نہیں جانتی لیکن میں آپ لوگوں کو بھی آپ نہیں کروں گا میں بھئے گھر چھوڑ دیا اور سہر میں ہی رہنے لگا بہت محنت بہت پڑائی اپنا گھر بنایا پھر ایک ہوتل بنایا جس کو اپنی ماں کا نام دیا اس بات کا مجھے بہت دکھ ہوئی بہے میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے کہنے لگے کہ تم سچ کہتے تھے بیٹا اور تمہاری ماں بھی سچ کہتی تھی میں ہی بس نصیب تھا اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا میرے پاپا نے بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس نہیں تھا اور مجھے بھی نہیں چاہیے تھی میری خاندانی دولت جس نے میرے اپنوں کو ہی دسمن بنا دیا میں خود کو بہت خس نصیب سمجھتا مجھے کیا پتا تھا کہ میرے گھر بالوں کی محنت کے پیچھے اتنی نفرت بھری ہے میری ماں کو جس نے ساری جندگی اس راج کو اپنے سینے میں دفن رکھ صرف اس لیے کہ میری جان بچا سکیں اور ایسے ہی اس دنیا سے چلی گئی کہانی پسند آئے تو چینل کو لائک سیئر سسکرائب کرنا ہر ہر مہادیب